جنرل سپیکر ملک میں افراد اپری ہے مایوسی ہے بیچینی ہے بیروزگاری ہے مہنگائی ہے کارخانے بند پڑے ہے مارشی بہران ہے شیاسی بہران ہے جی ڈی پی گروہ 6.2 سے گر کر مائنس ٹو پیٹکا ہوا ہے ملک آسلی وزیر اظم پرائیم میڈسٹر ہی اس بہائنڈ بار جیل میں ہے جبکہ ایک ناحل اور ہر اوئی شخص کو لاکر پرائیم میڈسٹر کی کورسی پر بٹھائے گیا ہے سپیکر صاحب میں پوچھتا چھاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ کس کی کارستانی ہے یہ سب ہی مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کچھ انعدیدہ قوت ہے کچھ انعدیدہ قوت ہے جس کے بیک پر ہے ان کو ان کی پشپناہی حاصل ہے اور یہ لوگ چھن پولیٹیکل مہروں کو ربر سٹیم کی طرح استعمال کرتے ہیں جنرل سپیکر ان کے کھالے کرتوٹوں کی وجہ سے عوام اور سپلس کے درمیان ایک بہت بڑا خلیج پیدا ہوا ہے پی ٹی آئی پاکستان تاریکن صاحب قطعا ارمی کے خلاف نہیں ہے یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بانجے ہیں ہمارے بتیجے ہیں ہماری فیملی ممبر ہیں ہم اگر خان صاحب بار بار پرماتے ہیں کہ مل بے میری اور پوٹ بھی میرا ہم کیویس کے خلاف ہیں ہم اگر خلاف ہیں تو ان کے پولیٹیکل رول کے خلاف ہیں جو بھی جرائم جو بھی برائیہ جنم لیتی ہے ان کا لنک ان سے ملتا ہے جنرل سپیکر یہ مٹی بر لوگ ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں نہ یین کو مانتے ہیں بلکہ یین اور قانون کو پھاؤتل رون ڈالتے ہیں جنرل سپیکر میں ان کو کھینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارے بھی ہے اور آپ کا بھی ہے ہمارے اباؤ اجداد نے بڑی مشکل سے جہان کا نظران دیکھ کر حاصل کیا ہے اس کا حفاظت ہمارا فرضی اولین ہے اس پر ہم کسی بھی صورت میں آنچ آنے کو تیار نہیں جنرل سپیکر نو ستمبر یہ بھی نو نائن میں کی طرح ایک سیاہ دن ہے اس دن کو پارلیمنٹ ہاؤچ اسلام آباد پر جو بزدلانہ حملہ ہوا ہے ہم اس کا کریٹگاری کے لیے مضمت کرتے ہیں اس میں ہمارے کلیکس کو ہمارے منیس کو ہمارے بڑوں کو محبوظ کیا گیا تھا وہاں سے پارلیمنٹ سے ان کی گربتاری عمل میں لائی گئی تھی حملے تو سنے ہے کہ پارلیمنٹ یہ سپریم ہوتا ہے کیا یہ پارلیمنٹ کی سپری بیچی ہے سپیکر جو کی کسٹوڈیان آف دی ہاؤس ہوتا ہے یہ اس کے پارلیمنٹ پہ ایک بڑا کوشٹن مارک ہے اور سپیکر صاحب کو اس کی وضاحت کر دی چاہیے تاکہ یہ کھالا دبا اس سے ادور ہو جائے جنرل سپیکر ملک میں ہوں کا عالم ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے سپیشلی لائن اڈر کے جو مسائل ہے وہ گمبیر ہو چکے ہیں جس کا زندہ مثال لکی بروت کی پولیس ہے لکی بروت کی پولیس روزانہ شہادتوں جبرہ اور ظلم سے تنگ ہو کر بہاوت پر اتر آئے ہیں انڈس ہائی وے آخر بلوک کیا ہے وہاں کی مقامی لوگ ان کے شانہ بشانہ کرے ہیں اور بھنو اور ڈی آئی کے کی پولیس بھی ان کے امداد کیلئے پہنچی ہے سپیکر صاحب ان کے مطالبات کیا ہے اوچھاتے کیا ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہربی کو لکی بروت سے نکالا جائیں سپیکر صاحب یہ ایک الاربک سیچویشن ہے یہ انتہائی سیریس مسئلہ ہے سوچنے کے بات ہے کہ نوبت کیوں یہاں تک آپ پہنچی وقت ہے کہ یہ لوگ خوش کے نہ کھن لے اور اگر یہ سلسلہ اس طرح سلطہ رہے تو اس کے کانسیکوینسز انتہائی خطر راکھ ہو سکتے ہیں جنرل سپیکر نائن میں نائن میں کو ہمارے گلے میں ڈالنی کی جو ناکام کوشش ہے ہو رہی ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں جنرل سپیکر یہ ہوا نہیں ہے یہ کروایا گیا ہے خان صاحب تو ڈیفاس سے کہہ رہا ہے کہ اس کیلئے جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہے جوڈیشل انکوائری ہونے چاہیے دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کے سی سی ٹی وی فوٹیجز کدھر آئے تاکہ یہ پبلک ہو جائے اور پتہ چلے کہ یہ کس کی کار ستائنی ہے جنرل سپیکر میں آپ نے ہلکہ تیمرگرہ کہ بارے میں آپ کے روڈس پہ یہ لانا چاہتا ہوں کہ اس روز سکاؤٹ سپورٹ تیمرگرہ کے سامنے ہمارے پورمن پروٹیسٹا سپیکر صاحب تو وہ جو چاہتا ہوں ایک پورمن پروٹیسٹا شام کا وقت کا ایک لڑکہ ایک لڑکہ نے آ کر پیسٹن لکھا دی اور ایریل فائرنگ شروع کی مجھے شک پڑھا کہ کوئی انجان لڑکہ ہے ہم نے اس کے پراپر ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو میں نے جسٹے پولیسا پہ سر بتلقا اور ایجنسز کے کچھ ذمہ داروں کے بجوایا ان کو میں نے ریکویسٹ ہی کیا کہ یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے ان کو ہر صورت میں ٹریس آؤٹ کرنا وقت کی ضرورت ہے اس کے فائرنگ کے ساتھ سکورٹی پورسز نہیں بھی فائرنگ کا سلسل شروع کیا سپیکر صاحب یہ لڑکہ رشت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رفو چکر ہوا توڑی دیر بعد وہاں پہ ایجنسن ایب سی پبلک سکول ہے وہاں پہ توڑ پورکہ سلسل شروع ہوا آگ لگائی گئی میں نے مائک اٹھا کر سپیش کیا سپیش پہ سکیورٹی پورسز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہے یہ فسادی ہے یہ شرپسند ہے ان کو گریفتار کیا جائے ان کے فوٹیج لیا جائے تاکہ بعد میں یہ ہمارے گلے نپڑ جائے میرا سپیچ اب بھی ریکارڈ پر ہے جنرل سپیکر ان کو کھلی چھٹھی تھی ان کے راہ پہ کوئی رکاورٹ نہیں تھا یہ لوگ ازادانہ طور پر خانون شکلی کرتے رہے اور سکیورٹی پورٹسز یہ تماشا دیکھتے رہے سپیکر صاحب پھر دس جولائی کو میں ملک لیاقت صاحب اور عظم خان امپیہ صاحب ایک پورمن پروٹسز میں جانے کیلئے ادھر ادھر موجود تھے کہ تھمرگرہ وائی پاس پر پولیس نے ہمیں در لیا ہمیں پولیس وین میں بٹھا کے سوات لے گیا جیل وہاں پر جب ہم پہنچے تو ڈاکٹر رمجد صاحب پہلے سے ایک شکلی میں بنتا سپیکر صاحب وہاں پہ آہ عجیب تماشا تھا سیوز میں کچھ لوگ تھے جو امائی اور ایسائی کے بندے تھے انہوں نے ہمارا انٹرگیشن شروع کیا ہمارا انٹرگیشن ہوتا رہا جو وہاں میں کہتے رہے کہ پارٹس سے لا تعلقی اختیار کرو خان صاحب سے کنارکشی اختیار کرو نمانے کے صورت میں انہوں نے ہمیں دم کیا دے کر کہا کہ آپ کے ساری زندگی جیلہیں بھی ہوگی اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے جانسلی کر ان کے باتوں میں وزن تھا ہم ڈسکوالیفائی بھی ہوئیں آج بھی میں آہ نو افلائن زون میں ہوں آج بھی میں کرٹائر پولیس افسر ہوں لیکن آج بھی میں شیڈیور فور کا مجرم ہوں میں ایک آدھی جنہیں پیشہ ہوں میں ایک آدھی دہشتگرد ہوں آپ تک ہمارے حکومت میں ہم دہشتگرد ہیں ہم چاہے ہم تمام درد لوئر کے جتنی بھی ایم پی ایزے ایم این اے ہیں ہم شیڈیور فور میں ہیں سپیکر صاحب آہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن جیل کا پیریڈ ہمارا بڑا عجیب تھا جب زمانت ملتا تو دوسری کیس میں گریب تاری ڈالی جاتی اس میں ہمارے دو تین مہینے جیل میں گزرے جب ہم گئے گھروں میں تو وہاں پہ چھت دن بعد پولیس کی گار رہا کر ہمارے حجروں میں بیٹھ گئی اور ان کے ساتھ سیویز میں بھی کچھ لوگ ہوتے تھے جو ہمیں جو ہمارے گھر ہمارے چھادرہ اور چھاردیواری کا تقدس پا مال کرتے ہیں سپیکر صاحب ہمارا سرپ نہیں دیر کے جتنے بھی پاکستان طریقے صاحب کے ور کر رہے میں ان کو سلام پیش کرتا وہ چھتان کی طرح کر لیتے پہاڑ کی طرح کر لیتے دیر کا کوئی بھی کوئی بھی لڑکا کوئی بھی جوان اس نے پاٹی نہیں چھوڑی ہے گو کہ انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑا آئے ہیں لیکن ہمارے لڑکوں نے خوامہ دروینگ کے ہیں آئی سیپ کے ہیں انساب کیوں توڑنگ کے ہیں کسی نے بھی محاذ نہیں چھوڑا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور اس کاریدر یہ نکلا کہ آٹھ فروری کو انہوں نے جو کر کے دکھایا کسی سے ڈکا چھپا نہیں جنرل سپیکر ہماری ڈسٹک کے کچھ لگے آپ بھی نائن میں سے لے کر آپ تک عربی کی کسٹڑی میں ہے ان کے تحویل میں ہے ان میں ایک الیاس ہے دوسرے کانا سوراب ہے تیسرا سلیمان شامیہ خیل چھوٹا اسد درانی حضرت خان ٹوٹل ہمارے بارے لڑکے آپ بھی ان کے کسٹڑی میں ہیں ان کا جرم کیا ہے انہوں نے کون سا جرم قابلہ سندازی کیا ہے وہ بے گناہ ہے سپیکر صاحب نہ کر دے جرم ہے ان کی لئے آواز اٹھانا چاہیے ہمارا جو لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سپریم کورٹ کی طرف کچھ ہونا چاہیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں سپیکر صاحب شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے مجھے ٹائم دیا healthier ژے 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 ژے